سارا جو سمان کٹھا کرنا تھا وہ لے آئی تھی کوئلے لے کر آنے ہیں اید کے دوسرے دن کے لئے اور یہ اس میں بھی میں نے لاہوری چرگا مسالہ ڈگگی میں اس کی کوئلے ہیں بار بی کیو پارٹی انشاءاللہ بکرہ اید میں کی تو میری یہ میٹ ٹینڈرائزر کی چیز ٹرائے کرو ہم آج فائنالی کریں گے بار بی کیو لے اس کے اور نوڈلز کے پیکٹس ہوتے ہیں نماز ابھی ہم نے مغرب اور ان کے اوپر ابھی اوئل لگانا باقی اسلام علیکم and welcome back in a new vlog یہ ہے میرا اید کا دوسرے دن کا vlog کیونکہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں ایک دن چھوڑ کر اگلے دن vlog اپلوڈ کرتی ہوں تو اس لحاظ سے آپ کو آج کا vlog ملے گا اید کے دوسرے دن کا ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو آج کا vlog ویسے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج تھم نیل سے آپ نے ویسے دیکھ لیا ہوگا میں نے اید کے دوسرے دن ارینج کی تھی اپنی فیملی کے لیے ایک چھوٹی سی بار بی کیو get together کہنے پارٹی کہلو یا جو بھی لیکن آج میں نے ارینج کیا تھا بار بی کیو کا انتظام اچھا ہاں ایک اور چیز کے ویڈیو کے نیچے اچھے اچھے سے آپ کومنٹس بھی کر دینا ویڈیو میں جو چیز آپ کو اچھی لگے یا بری لگے آپ کومنٹس میں بتا کر مجھے گائیڈ کر سکتے ہو کیونکہ اس سے مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے میں آپ کی مرضی کا کانٹینٹ آپ کے لیے لاز سکوں گی اور یہاں پر میں تیاری کر رہی ہوں جی افکورس بار بی کیونکہ بون لیس میں نے چکن لے لی تھی چکن کی میں نے میرینیشن صبح ہی مطلب بارہ بجے اٹھتے ہی کر دی تھی اور جبکہ میری ممہ مجھے کل سے کہہ رہی تھی کہ رات کو میرینیٹ کر دو تاکہ اوورن ہیٹ میرینیٹ دہی نکالوں فریج سے ممہ لائٹ نہیں ہے کیا لائٹ فریج بند ہے کپ کا ملائی سیدھی کر دیں تیڑی کیوں ہو گئی ہے یہ رہت دہی یہ اس میں میں ڈال رہی ہوں دہی کم ہی ڈالوں گی تین چمچے نافھیں مطلب کہ اس کی میرینیشن ہو جائے صحیح سے اور یہ اس میں ابھی میں نے لہوری چرگا مسالہ تھا یہ ڈال ہے پر اس میں ابھی ٹککہ مسالہ بھی لائکے ڈالتی ہوں ویسے ضرورت نہیں ہے لہوری چرگا اور ٹککہ مسالہ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈال سکتے ہیں یہ اس میں ہلکی سی ہلکی سی چنگی ڈالی ہے ممہ ایک دو بوٹیاں کلی جی کی اس میں ڈال دیں یہ چکن والے میں کلی جی کی دو تین بار بی کیو کر بنا کر دیں بار بی کیو میں ڈالتے ہیں نا لوگ کلی جی کی پس میں پانچ سے بوٹیاں اس میں ڈال دوں گی اسی میری نیشن میں کہ میں نے کبھی بار بی کیو والی کلی جی ٹرائے ہی میری نیشن میں نے کر دی اور یہ میری نیشن میں بھی کر دیں اب شام کو ہم پھر سارے سیٹ اپ کر کے پھر دیں گے بار بی کیو اور یہ جو ہے نا بہت بابا اسلام علیکم اتنی پیاری آج ہوا چل رہی چلا یہ ہمارے چوزیں ہیں میں نے بریانی گرم کرنی ہے یا میں نے اپنے لیے بیف بریانی گرم کر لی تھی کیونکہ کلکی بنی ہوئی تھی وہ تو ماما نے فریز کر دی تھی تو آج جب کلی جی بنی تھی میرا کھانے کا موڈ نہیں تھا کلی جی تو میں نے یہ گرم کی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بس بار بی کیو کی تیاری کریں گے میں چھوڑ دوں گی نامان پھرنے جائے ام گوہنگ ہم آج فائنالی کریں گے بار بی کیو کی پلان ایک منتر لائٹ یہ لگی ہے چینج کر دے لائٹ سب سے پہلے میں ان ڈریسز کو ہینگ کروں گی آن کرنا اب بھی ہماری چائے کا ٹائم ہو گیا اچھا کچھ لوگوں کو یہ ایسے جو چائے کے کپ میں سائیڈ میں ملائی رکھ دیتے نا وہ اچھے نہیں لگتے مگر مجھ سے پی نہیں جاتی میرے ہلک میں اٹک جاتی اس لئے میں اس کو ایسے کر کے کپ پہ لگا دیتی ہوں سوری ٹھیک ہے جس جس کو نہیں پسند بس ابھی چائے پھیوں گی میں دین اصر کی نماز پڑھیں گے اور پھر میری ماما آ جائیں پھر ہم دیکھیں چھت میں باربی کیو کا کیا سین ہے ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے ایلہ ملائکہ ہمیشہ یہ گھند کرتی ہے اوکے گائز اب ہم باربی کیو پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کی ڈگگی میں اس کی کوئلیں کھل بھی آہستہ کھل اس سے ڈگگی میں کوئلیں اس سے ڈگگی نہیں کھل رہی تھی چلو نماز سے بھی ہم نے مغرب کی پڑھی ہے آئی اللہ آئی اللہ یہ تو بہت بہت رہی ہے ملائکہ تو بابا سے پٹو ہوگی کوئلوں کا انتظام تو میں نے چاند رات میں ہی کر لیا تھا پہلے سے ہی میں نے ڈرائیور کو بتا دیا تھا کہ کوئلیں لے کر آنے ہیں ایت کے دوسرے دن کے لیے تو وہ پھر نا چاند رات میں ہی لے آیا تھا اوکے گائز ہمیں ایک ادد بلد کی ضرورت ہے جو کہ میں ملائکہ سترواری ابھی میرا بھائی تو گھر پہنی اور ہم نے جلدی پروگرام سٹارٹ کرنا ہے چلو تاکہ سکون سے بنا بھی لیں یہاں پر میں آپ کو جو کوئلوں یعنی انگیتھی پہ باربی کیو بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی سی ٹپ دے دیتی ہوں جو کہ آپ کو انشاءاللہ بکرہ اید میں بھی کام آئے گی کیونکہ ابھی دو مہینے بعد بکرہ اید بھی آ جائے گی انشاءاللہ تو میں نے چکن کی مرینیشن کی تھی سبح سارے مسالے لگا کر اور اب جب تک میری ممہ چھت پہ لائٹ سیکھ کریں گی آدھا گھنٹہ تقریباً لگ جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اس میں میٹ ٹینڈرائزر ایڈ کر دیا ہے آدھا چمچ کیونکہ یہ چکن ہے چکن جلدی گل جاتی ہے تو میٹ ٹینڈرائزر اس میں ایڈ کریں گے یہ سیخ میں اندر سے بہت ہی ٹینڈر بنے گی اور یہی اگر آپ بیف کے ٹکے بنا رہے ہیں تو پھر چار سے پانچ گھنٹے پہلے آپ مسالے میں میٹ ٹینڈرائزر کا ایک چمچ ایڈ کر دینا بہت سوٹ ہی آنگیٹھی بھی لے آئیے اچھا یار میں رنگ لائٹ تو ابھی لگا رہی ہوں بہت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے چھت ہے بلپ بھی میں نے لگایا تھوڑی سی روشنی آپ ایسے ہی لائٹنگ ایڈجسٹ کر لیں آنگیٹھی میں آپ کو سب کچھ ہے نا وہ بلکل لائٹ دکھا رہی ہوں لیس پلس نوڈلز اور آچاند کتنا یہی تو کتنا پیارا نکلا ہوئے ہے اس میں سی سے کیپچر بھلی نہیں ہو رہا لیکن بڑا پیارا نکلا ہوئے چمتا اور چیز نانی یہ چکے نانی ٹوٹس ہیں آئے گی نماز پڑھیں آئے گی نماز پڑھیں آئے گی نماز پڑھیں آئے گی نماز پڑھیں اس کو ہیر سال تو دیکھنا جو ملائی کا دانی کو بولو گول رنگ لے کر آئے چمتا چمتا لینا اٹھاو چلو ہاں چکن کو بھی ہم اندر ہی لے جاتے ہیں لے لو اس پر بول اٹھا لائے آئے ڈالو دکھاؤ ہاں ہاں اتنا بہت ہے ہاں پانی لے کے جانا ہے برش میرے ہاتھ میں لے لو اور یہ برش بھی ٹیبل کی تو ضرورت نہیں ہے اوپر تھوڑا سا میں نے وائس آور میں بریک دے دیا تھا کیونکہ عشاء کی اعظان ہو رہی تھی بیچ میں خیر یہاں پر باربیکیو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور نا آپ نے دیکھا میں نے نیچے سے سارا جو سمان کٹھا کرنا تھا وہ لے آئی تھی کیونکہ چیئرز جو ہے نا وہ چھت پہ ہی رکھی رہتی ہے لیکن اور ساری میں نیچے سے لے کر آئے ہوں ہم سارے بلکہ ملکہ ہی لے کر آئے ایسل میں نا یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے نا ان پر مسلسل دھوپ پڑتی رہے تو وہ عجیب سی گل نہیں جاتی پلاسٹک خراب ہو جاتی ہے ویسا سین ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم اوپر بس کچھ ہی جیئرز رکھتے ہیں اور چکن تکا بوٹی جو تھی نا یہ اندر سے جو میٹ ٹینڈرائزر میں نے ڈالا تھا اتنی کوئی اندر سے ٹینڈر تھی اور شکل آپ ابھی دیکھ لیں گے آگے بلکہ شروع میں بھی دیکھ لی ہوگی کتنی اس کے اوپر جیسے مارکیٹ کے بنے بلکل ویسے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ایک بندہ گھوماتا رہے آپ دوڑا سمجھ چیک کریں گے نہیں میں نے دیکھا تھا صحیح تھا صحیح تھا مطلب ٹھیک ہے اور ان کے اوپر ابھی اوئل لگانا باقی ہے صحیح ہے بس تین دین بہت ہے بابا نکال دونا بچی کٹی کے تو لگنے سے تو اب اگر آپ نے باربیکیو پارٹی انشاءاللہ بکرائید میں کی تو میری یہ میٹ ٹینڈرائزر والی ٹپ ضرور فالو کرنا یار مطلب کیونکہ اتنے مزے کے بنے دینا اتنے ٹینڈر تھے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگ یہ میری چیز ٹرائے کرو چیز بندے کو اچھی لگتی پھر اس کا دل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو ہاں صحیح یہ چمٹے سے بھی صحیح اتاری ہیں ایسے مجھے بھی دیتے تھوڑی سا واو مزے آگیا مزے مزے ان کا پانی نکل ہوتا ہے جو ہم باہر چلے کر آتے ہیں وہ ایسے ہی بلکل ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے جیسی گرم گرم شروع کی چار سیکھیں اتری تھی یہ پتہ نہیں تین نا وہ میں نے کھانی سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ ایک تو باربیکیو ایڈ دا سپورٹ جو گرم گرم اترے دھوئے دار اس کو تو کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بعد میں میں نے کولڈرنگ بھی منگا لی تھی بس اب یہ سمجھ لیں آپ یہ لاس لاس کی سیکھیں چلیں بھائیس کا کیا مطلب ہے؟ پوریا میں؟ بابا بھیے والی چاہے نا یہ لاس کی یہ یہ تھوڑی میں بھر رہی ہوں کہ اب اس کیلئے کیا لگ سیکھ بنا ہے؟ آئی بابا بہت نفاسب سے کام کرتے ہیں اوہ یاں میرے موبائل بچارے کے ساتھ تو سب کچھ غلط ظلم کر دیئے بچارے کے ساتھ اوائل دو مہاں سے ملائکہ یا دی تم لوگ گرم کر دو اوہ ہاں باٹل تاٹا یہ آخر میں بعد میں میں نے کولڈرنگ بھی منگا لی تھی پہلے میں نے گرم گرم سیکھیں تھی اس لئے کھائیں تھی پھر جب گرم گرم بندہ کھا لینا تو پھر کولڈرنگ بھی آئے تو پھر کولڈرنگ کے ساتھ دوبارہ آپ کو پتہ ہے بار بی کیو کھانا چاہیے زیادہ مسات ہے خیر میرے گلے کا بھی احال کولڈرنگ کی وجہ سے ہوا چلو اب بس اس انگیٹھی کو ہم نے پانی سے تیال کے نا بجھا دیئے یہ ملائکہ پرو سارا سامان نیچے لے گئی ہے مممہ اب کیا کہاں پر رکھنے ہیں یہی تو کتنی ٹینڈر ہوئی ہیں یہی تو غلطی سے اتنی ملائکہ کو بھوک لگ رہی ہے یہی پر نیچے ہی بیٹھ گئی بھائی پتہ نہیں میری بس کیمرہ میں ایسا نہیں ہوتا بھائی مسید یہ کھانا کھانا کی اس کے پانگے ساتھ مطلب ہے بس اب یہ لاس تیسری مرتبہ میں نے نیچے کھانا کھایا یہ بھائی تو آپ سے میں ولوگ اجازت چاہوں گی ولوگ کیا انٹ کروں گی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کرنا مجھے دعاوں نے یاد رکھنا اللہ حافظ بائ بائی